ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر تلنگانہ کانگریس وادی کے ترجمان شجاعت علی نے وزیراعظم موڈی کی فوڈ گارنٹی سکیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسی کروڑ افراد کو مزید پانس سال تا غریب رکھنے کا کھلے عام اعتراف ہے ویاسد تلنگانہ کریم نگر کے صبح اشنگر میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آدھرش نگر علاقے کے ایک مکان میں اچانک آگ لگئی اور آگ نے اس کے آس پاس کے مکانات کو اپنی زد میں لے لیا برازل کے صدر لویز اناسیو لولا ڈا سلوہ نے اسرائیل پر غزہ پٹی میں فلسطینی شہریوں کے خلاف نسل کشی کا الزام آیت کیا اور کہا کہ اس کا موازانہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولوکاوٹ سے کیا جا رہا ہے غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں ہے یہ نسل کشی کا شہر کے مضافات میں پیش آئے دل قراش تڑک حاصے میں دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے فوری ملی تلات کے مطابق یہ حاصہ نارسنگی کے خریب اس وقت پیش آیا جب آٹر رنگ روڈ سے گزرنے والی کار بے خواب ہو کر رنگ روڈ سے نیچے گر پڑی معلوم ہوا ہے کہ کار سوار افراد گچی بولی سیشن چھبات قسم جا رہے تھے کہ یہ حاصہ پیش آیا اس حاصے میں جہاں ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرے نوجوان کو اسپتال لے جائے جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تین زخمی اسپتال میں زیر علاج بتائے گئے ہیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان شجاعت علی نے وزیراعظم موڈی کی فوڈ گارنٹی سکیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسی کروڑ افراد کو مزید پانچ سال تا غریب رکھنے کا کھلے عام اعتراف ہے انہوں نے اپنے بیان میں الزام آیت کیا کہ جہاں موڈی بھارت کو سات ٹریلین ڈالر کی معیشت بنانے کی بات کرتے ہیں وہیں ان کا مقصد مفت خوراک کی فراہمی کے ذریعے آبادی کے ایک بڑے حصے کے غربت کو برقرار رکھنا ہے شجاعت علی نے امید ظاہر کی کہ آنے والے لوگ سبا انتخابات میں ملک رائے دہندے انڈی اے کو سختی سے مسترد کر دیں گے اور انڈیا اتحاد شاندار کامیابی حاصل کرے گا ریاست تلنگانہ کریم نگر کے صبح اشنگر میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آدرش نگر علاقے کے ایک مکان میں اچانک آگ لگئی اور آگ نے اس کے آس پاس کے مکانات کو اپنی زد میں لے لیا اس حاصل میں پانچ گیس سلنڈر پھٹ پڑے جس کے ساتھ ہی زوردار دھماکے کی آوازیں آئیں اور آگ نے شدت اختیار کر لی اطلاع ملتے ہی فائر انجنوں کو طلب کرتے ہوئے آگ بجھانے کا کام کیا جا رہا ہے معلوم ہوا ہے کہ یہاں رہنے والے افراد میڈارم جاترہ گئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہ گئے آگ لگتے ہی مخامی افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی برازل کے صدر لویز اناسیو لولا ڈاسلوہ نے اسرائیل پر غزہ پٹی میں فلسطینی شہریوں کے خلاف نسل کشی کا الزام آیت کیا اور کہا کہ اس کا موازانہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولو کاؤس سے کیا جا رہا ہے غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں ہے یہ نسل کشی ہے لولا نے عدیس ابابہ افریقی یونین کے جلاسہ کتاب کرتی ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ فوجیوں کے خلاف فوجیوں کی جنگ نہیں ہے یہ ایک انتہائی تیار فوج اور عورتوں اور بچوں کے درمیان جنگ ہے انہوں نے مزید کہا کہ جو کچھ فلسطینی عوام کے ساتھ غزہ پٹی میں ہو رہا ہے تاریخ میں کسی اور مرحلے پر ایسا نہیں ہوا در حقیقت یہ اس وقت ہو چکا تھا جب ہٹلر نے یہودیوں کو ماننے کا فیصلہ کیا تھا اسلامی تحریک مزاہمت حماس نے برازیل کے صدر لولا ڈی سلوہ کے اس بیان کو سراہا جس نے انہوں نے غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے خطل عام کو ہولو کاسٹ خرار دیا حماس نے اتوار کی شام ایک بیان میں کہا کہ برازیل کے صدر کا یہ بیان ہمارے لوگوں کے سامنے آنے والی چیزوں کی درست وضاحت کے تناظر میں آیا ہے یہ بیان سیونی جرائم کی ہولناکی پر دنیا بھر میں اٹھنے والی آوازوں کا اظہار ہے یورپ ممالک اور امریکہ اسرائیلی دشمند یہ ایسد کے نیحت فلسطینیوں کے خلاف منظم جرائم کی نہ صرف پردہ پوشی کرتے ہوئے بلکہ ان جرائم کی حمایت کی جاتی ہے